تھوڑا جادو تھوڑا رومانس اور ڈھیر سارے فٹوول ملا کر بنی فلم جادوگر امید جگاتی ہے لیکن کسی ایڈٹنگ کے عباب میں فیل کر پونے تین گھنٹے کی ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ سینما کا جادو گول ہو جاتا ہے کئی شال پہلے ساروک خان کی فلم بازیگر کا ڈائیلوگ آپ نے شرح ہوا کہ ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں یا آپ اسے کل لیجئے کہ ہار کر جیتنے والے کو جادوگر کہتے ہیں لیکن مسکل یہ ہے کہ نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی ہے ویپ سیریز جادو نہیں جوا پاتی ایسا لگتا ہے کہ فلم میں ایڈیٹر تھا ہی نہیں اور رائٹر اے ڈائیکٹر بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کہانی کی عوشت لمبائی کیا ہو پنچائد والے شرچیب جی اور جتیندر کمار کی یہ فلم کچھ ایک جگہوں پر جرور ایموشن پیدا کرتی ہے لیکن اسے جادو نہیں کہا جا سکتے جتیندر کا انداز بھلے دیکھ فالا ہو لیکن یہاں ان کے چاچا کے روپ میں جاوید جعفری کچھ درشیوں میں بڑھیا لگے اور دشا بنی آروشی کا فرپرمینس اچھا ہے گیت سنگیت اوشت ہے کیمروڑ اچھا ہے فلم میں جادو اور فٹورل میچوں کے درشیوں اچھے سے سوٹ کے گئے ہیں لیکن مشکلی ہے کہ انہیں سینٹر میں رکھتے ہوئے بھی رائیڈر ایڈیٹر نے جتیندر پر فوکس رگا جادو کو جتیندر ایک اسطر تک ہی کر پاتے ہیں ساتھ ہی کہانی میں نہ تو فٹورل سے اس کی نفرت ہی ٹھیک سے اُبھرتی ہے اور نہ ہی جب میں میدان میں اُتارتے ہیں جو ڈھن سے کھیلتے دکھائی گئے ہیں محلے کی فٹورل ٹیم کیسی ہوگی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی کی دکان ہے تو کسی کی نوکری کوئی گرہست ہے کوئی آوارہ ان کرداروں پر جتنا دھیان دیے جانے کی جورت تھی اتنی ہاں نہیں دیکھتی فلم میں رائیڈنگ کے کساوت کے ساتھ اچھی ایڈیٹنگ کی جورت تھی جس کا جادوگر میں پوری طرح آبہا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس تیمہنٹے کا سمجھ ہو اور انہیں کوئی بھی کب نہ ہو تو یہ فلم دیکھ سکتے ہیں